ہیلو ایوریون آپ سب کا سواگت ہے نئے ویڈیو میں آج میں آپ کو بہت ہی ایزی اور بہت ہی انسٹنٹ طریقہ بتاؤں گی فیس بیک بنانے کا جو آپ ویک میں دو تین بار آرام سے لگا سکتے ہو پھلیز سبسکرائب جرور کیجئے اس طرح کے شارٹ کٹ فیس بیک جو ایزی لی گھر پہ بن سکتے ہیں فری میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو پتہ جلتے رہے کہ میرے نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اور میں یہ جو فیس بیک بتانے جارہی ہوں آپ کو اس میں زیادہ کچھ نہیں صرف تین انگریڈینٹس لگنے والے ہیں جو کہ گھر میں آرام سے ایزی لی اویلیویل ہیں ایک تو ہے لیمن اس کا جوس دوسرا ٹماٹر کا جوس اس کو گریٹ کر کے جو نکالیں گے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا بیسن دو ٹیبل سپون دیکھیں میں نے کیسے بنایا ہے دو ٹیبل سپون بیسن لیا پھر اس کے بعد اس میں نیبو کا جوس اور ٹماٹر کا جوس ملایا اچھا پیس جب بن جائے تب اس میں اس کو آپ فیس پہ نیک پہ لگا لیجئے پندرہ بیس منٹ کے بعد اسے واش کر کے آپ اچھا زم مائلڈ موسٹریزر لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں اس کے بعد اس کا فرق آپ کو دو تین بار لگانے میں آرام سے دیکھ جائے گا کیونکہ جو بیسن ہے وہ انٹی بیکٹیریل گروپ ہوتا ہے اس میں اور یہ بہت ہی لابکاری ہے یہ جو ہمارے توجہ میں گندے بیکٹیریا ہیں اس کو نکالنے میں مدد کرتا ہے اور اسے نیچرل سکرابر بھی کہہ سکتے ہو آپ ساری گندگی نکال دیتا ہے اور ڈیڈ سیلز نکال دیتا ہے جو ہماری ڈیڈ سکن ہے اس کو آرام سے نکال دیتا ہے اور اس میں ٹیننگ کو بھی دور کرنے کی چھمتا ہے اسے لگانے سے آپ کی سکن بہت ہی گلو کرنے لگے گی دیکھیں کہ جیسے گریٹ کر کے میں نکال رہی ہوں اس کا جوز اور اس کو آپ پھر ملا لیجئے بیسن میں اور اوپر سے نیبو کا رس ڈال کے اچھا سا پیسٹ بنا لیجئے کیونکہ نیبو کا جوز جو ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے اس کو لگانے سے جو اس میں جو چھمتا ہوتی ہے سیبم کو دور کرتا ہے اور ایکسٹرا آئل نکال دیتا ہے اور یہ جو ٹاماتر ہے یہ اس میں لائکوپین ہوتا ہے جو پگمنٹیشن کو تو رکتا ہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہیلپ کرتا ہے ڈیڈ سکن کو ہٹانے کے لئے اس لئے دیکھیں جو بھی انگریڈینٹس اس میں یوز ہوئے ہیں وہ بہت ہی یوزفول ہیں مطلب سارے کے سارے سب گھنوں سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے آپ اسے آرام سے لگا سکتے ہو اور رویک میں دو تین بار لگا سکتے ہو دیکھیں کس طرح میں نے اس کا جو اس نکالا ہے اور اس میں پھر نیبو ملا کے نیبو کا بھی جو اس ملایا ہے اور ملانے کے بعد اس کو اچھے سے پیسٹ بنا کے آپ لگا سکتے ہو پہلے فیس کو تھوڑا واش کر لیجئے پھر پوچھ کے آرام سے اسے لگائیے لگانے کے بعد پندرہ بیس منٹ چھوڑ دیجئے پھر دھیرے دھیرے مساج کر کے نکال لیجئے اور پھر فرق خود ہی دیکھیں آپ کی کتنا لابکاری ہے اور ایزیلی بن بھی جاتا ہے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں اور گھر میں آرام سے بن سکتا ہے آپ کو اسے لگانے کے لیے بار بار پارلر بھاگنے کی بھی جورت نہیں پڑے گی دیکھیں یہ پیسٹ بن رہا ہے اس کا سارا جوس نکل جائے گا تو اس کو ہم آرام سے لگا سکتے ہیں دیکھیں دھیرے دھیرے اس کو ملا کے اتنا تھک ہو کہ یہ ہمارے فیس پہ اچھے سے لگ جائے اور گرے نا مطلب اتنا پتلا نہیں ہو اتنا گاڑا بھی نہیں ہو اس کو اچھی اس کی تھکنس بنا لیجئے پھر اسے آپ لگا کے چھوڑ دیجئے پندرہ بیس منٹ جیسے یہ بن گیا ہے دیکھیں کتنا سمود پیسٹ بنائے اور اس کی سمیل بھی بہت اچھے آتی ہے اب یہ میں نے پورے فیس پہ لگا لیا ہے لگانے کے پندرہ بیس منٹ بعد میں اسے نکال رہی ہوں دھیرے دھیرے تاکہ آپ اس کا فرق دیکھ سکیں کہ کتنا اس میں چینج آیا ہے لگانے کے بعد دیکھیں سکن میں گلو دیکھئے اور پوری سکن ساف بھی ہو گئی ہے لگانے کے بعد ساری ڈیڈ سکن دھیرے دھیرے نکل بھی جاتی ہے اپنے آپ اور اگر آپ ویک میں دو چار بار لگائیں گے تو اپنے آپ آپ کو فرق دیکھے گا یہ ایک دن لگانے سے کوئی لاب نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو روٹین میں رکھ لیں گے تو یہ جرور آپ کو لاب پرد دکھائی پڑے گا اس کو آپ شیئر جرور کیجئے تاکہ باقیوں کے بھی کام آئے اور وہ بھی یوز کریں اس سے لاب ہے اور گھر پہ ہی ساری چیزیں یہ سب سے بڑی بات ہے اس فیس پیک کو لگانے کے لئے اور دیکھئے کتنا گلو دکھ رہا ہوگا آپ کو خودی کہ کتنا چینج آیا ہے لگانے کے بعد سو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور تب تک کے لئے اپنا دھیان بھی رکھئے اور خوش رہیے اور دیکھئے کتنا اچھا سکن ہو گیا ہے سوفٹ سا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے اور سبسکرائب جرور کیجئے تب تک لئے بائی بائی